سبسکرائب کریں ہمارا اوفیشیل یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن دبا کر پائیں سبھی نوٹیفکیشن اس میں وہ سبزی ہوگا کر اپنے پریوائر کا پالن پوشن کرنا تھا لیکن فسر میں لگاتار بڑھ رہا ہے گھاٹے کے قارن اس پر چاڑھ لاکھ روپے کا کرز ہو گیا کرز سے پریشان اور بیٹی کی شادی کی چندہ سے وہ پریشان اٹھے لگا اور اس نے اپنی جان دے دی وہیں پریجنوں نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ پیڑیت پریوائر کا پورا کرز ماف کیا جائے اور اس کی آرثیق پرد کی جائے کرے بہت گریبی سی جی چھوٹا کسان سی گیا زمین دوٹا اکناڑا سی گیا جیدہ کر کے کرجا جادے سر چڑ گیا دو بچے ہوتے بچے دونے بیاؤناڑے اس کر کے کرجا جادے چڑنا کر کے انہیں کھڑو کشی گیا تو یہ صرف ایک کہانی نہیں پنجاب میں کرز کے چلتے ایک اور کسان نے بھی خودکشی کی ہے جہاں کے سماو گاؤں میں پچاس سال کے درشن سنگھ نے افاسی لگا کر جان دے دی درشن سنگھ پر تقریباً دس لاکھ روپے کا کرز تھا اور ان کے پاس تین ایک ارزمین تھی جانکاری کے مطابق مرتک کی پتنی کو کینسر بھی تھا جس کے علاج پر کافی گھرچ ہو چکا تھا وہیں فصل کی بربادی کی چلتے بھی کسان کو بھاری نقصان ہوا جس کے چلتے مرتک درشن سنگھ پر لاکھوں کا کرز ہو گیا تھا تو لگتر پنجاب میں سرکار کوشش کر رہی ہے کہ کسانوں کی ستھیری کو سدھارا جائے کیونے سرکار نے بھی کچھ قدم اٹھا ہے لیکن اس کے باوجود پنجاب میں کسانوں کی ستھیتی سدھارتی دکھائی نہیں پڑ رہی ہے مانسا زلے کی بات کرنے تو آئے دن یہاں سے کسانوں کے خودکشی کی خبر آتی رہتی ہے دو دنوں میں مانسا میں دو کسانوں نے خودکشی کی ایک کسان کے اوپر چار لاکھ روپے کا کرز تھا جبکہ دوسرے کسان کے اوپر دس لاکھ روپے کا کرز تھا آخر کب اور کس طرح سے خودکشی انداتاؤں کی رکے گی یہ سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے آخرکار کیوں تمام جو قدم اٹھایا جا رہے ہیں وہ پربھاوی ثابت نہیں ہو رہے ہیں آخرکار کیوں انداتا ہمت ہار رہے ہیں اور آرثک پریشانیوں کے چلتے خودکشی کرنے کے لیے مجبور ہیں یہ کچھ ایسے سوال ہیں جن کی وجہ سے آج انداتا خودکشی کرنے کے لیے مجبور ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخرکار کب وہ یوجنا بنائی جائے گی کب ایسی یوجنا لائی جائے گی جب کسان اپنے آپ کو سرکشت محسوس کریں اور جو کرش کا بوجھ ہے وہ کم ہو پائے